سبسکرائب اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایکٹنگ پریمیئر ہیں وکٹوریا کے انہوں نے کہا ہے کہ جو پلان پہلے ایک ون تھاؤزنڈ انٹرنیشنل ٹریولرز کے ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ ون ہنڈرڈن ٹوئنٹی ایکنومک اہورٹس کے جو لوگ ہیں جس میں بزنس ٹریولر فیلم کرو اور انٹرنیشنل سٹورنٹس ہیں انہوں کو بھی ساتھ بلایا جائے تو اس پہ کوئی اسنی پیشرفت نہیں ہوئی دن وکٹوریا نے ایک اور پلان جو ہے وہ فورڈ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو اسٹریلیا اوپن کے لیے جو ہوتلز کارنٹین کے لیے یوز کیے گئے تھے انہی کو ابھی دوبارہ استعمال میں لاتے ہوئے تو انٹرنیشنل سٹورنٹس ون تھاؤزن انٹرنیشنل سٹورنٹس آفٹر ایوری ٹو تو تھری ویکس جو ہے ان کو واپس بلایا جائے جا سکتا ہے لیکن یہ سٹیل پلان اور اسی طرح سے انس ویو کا جو پلان تھا تو یہ سارے پلان ابھی تک جو ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ فیڈل گورنمنٹ کب ان کو اپروو کرتی ہے اور اس کے پاس اس پہ کل نیکس ورکن شروع ہو سکتی ہے انس ویو نے تو ٹینڈر جو تھا ایک آلٹرنیٹیو کارنٹین پلان جو تھا اس کے موالے سے ایک ٹینڈر انہوں نے فلوٹ کیا تھا اور وہ بارہ اپریل کو اس کی ڈیڈ لائن تھی ابھی تک اس پہ بھی بات ہونا باقی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا تھا کل پرسوں کی جو کچھ پندرہ اپریل کے حوالے سے کچھ نیوز تھی اس میں پروفیسر آف گلوبل سٹیڈیز آر ایم آر ایٹی کے کرسٹوفر زگورس اور یہ پریویس پریزیڈنٹ بھی رہے چکے ہیں انٹرنیشنل ایڈوکیشن اسوسییشن اسٹریلیا کے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو گورنمنٹ بار بار یہ پلانز کو شیلف کر رہی ہے اس کے بارے میں ان کو اب ایکسپانیشن دینی پڑے گی اب ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ کیوں بار بار اس طرح سے کر رہے ہیں وکٹوریا نے پلان دیا اسی طرح سے اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ایسے نے ساؤس اسٹیڈیا لیں اور اے سی ٹی جو ہے سٹیڈین کیپیٹل ٹیٹری ہے انہوں نے بھی ایک پلان دوہزار بیس میں فورڈ کیا اس کو بھی شیلف کا دیا گیا وکٹوریا اور این ایس ویو بار 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 جو ہیں وہ پلان دے رہے ہیں لیکن ابھی تک ان کو جو ہے وہ کوئی اچھا رسپانس پیٹل کامل کی طرف سے نہیں مہرہا اب اس میں انہوں نے کرسپر نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ وہ ایک سٹیڈیز کے جو ہیں وہ پارٹ رہے ہیں اور اس سٹیڈیز میں انہوں نے سیڈنی کے اندر بارہ ہزار کارنٹین پلیسیز اور اسی طرح سٹی آف میل بنگ کے اندر انہوں نے انیس ہزار پلیسیز جو تھیں وہ ایڈنٹیفائی کی تھی اور یہ جو پلیسیز ہیں وہ ان کارنٹین پلیسیز کے علاوہ ہیں جو ریٹننگ اسٹیڈیز ہیں ان کے لیے یوز کی جاری ہیں تو یہ اتنے نمبر آف پلیسیز جو ہیں وہ موجود ہیں تو اس کے باوجود بھی اگر سٹیڈنٹس کو واپس نہیں بلایا جا رہا تو کیا وہ کوئی راست اس میں چھپا ہوا ہے کہ وہ سٹیڈنٹس کو واپس نہیں بلا رہے ہیں تو کرسٹوفر نے یہ پندرہ اپریل کو اپنے کارٹیکل کے اندر اس کا ذکر کیا ہے اسی طرح سے اگر ایس بی ایس نیوز کی بات کریں تو انہوں نے بھی پندرہ اپریل کو یہ کہا تھا کہ جو اسٹریلین گورنمنٹ ہے وہ رلکٹنٹ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کو واپس بلا رہے ہیں اور اس کی ریزن یہ بتائی جا رہی ہے جی کہ چونکہ اوورسیز جو کوورڈ نائنٹین کے کیسیز ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ ابھی سٹوڈنٹس کو واپس نہیں بلایا جا ساتھ اس حوالے سے آج کی جو خبر ہے پائی نیوز کے اندر اس میں اب جو اس ایڈوکیشن سیکٹر کے سٹیک ہولڈرز ہیں جن میں برڈی کلالی انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ایڈوکیشنل ایڈینٹ اسوسییشن ہے اور اسی طرح سے انٹرنیشنل ایڈوکیشن اسٹریلیا جو ہے انہوں نے یہ پرپوزل جو ہے وہ آگے فارورڈ کیا ہے جی کہ ویکسینیشن پاسپورٹس جو ہیں وہ اس کا ایک حال ہے اور اس پرپوزل کو جو ہے وہ ٹیک اپ کیا جائے اس میں جو آئی ای سی اے کے جو اگزیکٹیو ہیں بتایا تھا کہ ان کے ساتھ جو ٹاکس ہو رہی تھی تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو کارنٹین پاتھ ویز ہیں وہ سٹوڈنٹس کو واپس بلانے کا ایک حال ہے دین ان کا فوکس شفٹ ہو گیا جی کہ جب تک اسٹریلیا کے اندر ویکسینیشن رول آؤٹ کمپلیٹ نہیں ہو جائے گا یا وہ سکسیسفل نہیں ہو جائے گا اس وقت تک سٹوڈنٹس کو واپس نہیں بلائے جا سکتا تو اب انہوں نے کہا ہے کہ ویکسینیشن رول آؤٹ بھی سٹارٹ ہو چکا ہے اسفیلیا میں اور اسی طرح سے ڈیفرنٹ ویکسینیشن آپ پوری دنیا کے اندر آویلیبل ہیں تو اب اس کا حل یہ ہے کہ ویکسینیشن پاسپورٹ کے ساتھ انٹرنیشن سٹوڈنٹس کو واپس بلائے آ جائے اور اسی طرح سے وہ یعنی ان کو انشور کیا جائے کہ وہ اپنے کنٹریز سے ویکسینیشن کروا کیا ہیں اور یہاں پہ ان کو پھر اگر سمجھا جاتا ہے تو ان کو چودہ دن کارنٹین بھی ان کا کر سکتے ہیں اور اس میں ان کی ٹیسٹنگ بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ ایک پرپوزل اب آج کی ڈیٹ میں جو ہے وہ ایک اور سامنے آیا ہے ویکسینیشن پاسپورٹ کا اور اس حوالے سے میں اس کو اگر لنک اپ کرتا چلوں کہ ایک آئیارٹا جو ہے انٹرنیشنل ائر ٹرانسپورٹ اسوسییشن جو ہے آئیارٹا نے ایک ٹریول پاس کا نظام جو ہے وہ ایک مطارق کرایا یہ ایک ڈیجیٹل ویکسینیشن پاسپورٹ کا ایک نظام ہے اور اس کے اندر انہوں نے جو اس کو لنک اپ کی ہے اس میں ایک آپ کا ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے وہ کریئٹ ہو جائے گا پاسپورٹ کی ساری انفومیشن اس کے اندر ویکسینیشن کی انفومیشن اس کے اندر ہوگی تو یہ کہیں سے بھی ایکسیسیبل ہے پوری دنیا میں سے اور اس کے ٹرائلز جو ہیں وہ تھے اور اب فائنلی چودہ اپریل کو انہوں نے کہا ہے یہ سنگاپور ائر لائن اور سعودی ائر لائن انہوں نے اس کو ایکسپٹ بھی کر لیا ہے اب اس آئیارٹا ٹریول پاس کے اندر کون کون سی ائر لائنز وہ شامل ہے تو اس میں ستائیس ائر لائنز ہیں جس میں کنٹاس بھی شامل ہے تھائی بھی شامل ہے اسی طرح سے قطر ہے اتحاد ہے ایمرٹس ائر لائنز ہیں کیونکہ آئیارٹا جو ہے وہ تقریبا ٹو نائنٹی کے قریب ائر لائنز کو ریپریزنٹ کرتی ہے اور اس میں اس کو کہلیں کہ آپ کو ایٹی ٹو پرسنٹ جو گلوبل ائر ٹریفک ہے وہ اس آئیارٹا کے اندر وہ شامل ہیں تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے اور اگر پرپوزل کو لنک اپ کریں اس کے ساتھ تو یہ ایک پاسیبلیٹی جو ہے وہ کچھ نیر فیوچر نظر آنتی ہے کہ جو ڈیجیٹل ویکسینیشن پاسپورٹ ہے جو ڈیجیٹل ویکسینیشن پاسپورٹ ہے اس کے اوپر کیا فردر کیا اپ ڈیٹس اس کے اوپر آتی ہیں تو اگر آپ اسی طرح سے کہاں سے کنٹ آس کی اگر بات کریں تو کنٹ آس کے ایلن جوائس جون کے سی ایو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی ریزمشن کی طرف پاپس آرہے ہیں اس حوالے سے انہوں نے ڈومیسٹک ریزمشن کا کہا ہے کہ وہ جون یا جولائی کی اندر وہ پاسیبل ہو جائے گی اور ریسٹ آف ڈی ریسٹوریشن آف ڈی ائرلائن انڈسٹری اور پرٹیکللی کنٹ آس ایر جو ہے وہ بائی اکٹوبر جو ہے وہ اس میں بیکری آنا شروع ہو جائے گی تو انہوں نے اکٹوبر کی ٹائم لائن انہوں نے دی ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ چاہے ویکسینیشن رول آوٹ ڈیلے کی طرف جا رہا ہے لیکن ہم اپنی ائرلائن جو ہے کنٹ آس ایر ہے اس کو اکٹوبر تک آپریشنل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور انہوں نے اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ ہمیں کوئی گورنمنٹ نے تو ٹائم لائن نہیں دی ہے لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اکٹوبر تک اب جو ہے وہ ہمیں ریزمشن کی طرف چلے جانا چاہیے کیونکہ اس سے زیادہ جو نقصان ہے یا ریونیوز کے جو شارٹ فال ہے اگر وہ اس سے زیادہ بڑھایا گیا تو یہ چیزیں بینک رپسی کی طرف بھی جا سکتی ہیں تو یہ کنٹ آس کے حوالے سے ایک اپ ڈیٹ تھا اس پہ اپنی رائے کا اضحاد ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مرد ہو گئے گا سٹے سٹے بلیس ڈے کیئر بائی